بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی کہ وہاں سے کیوں آغاز کیا تھا کیونکہ ایک تھیم پوری تھی جو کہ ساتھ لے کر چلنی تھی تو میں وہی کوکلی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں رہے کہ یہ واقعات اس ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں ظاہر ہے پوری ترتیب کا خیال رکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ دامر وقت میں کنجائش بھی کم ہے یہی اٹھائیس اون اتس تیس دن ہے تو لیکن جتنا ہو سکے اللہ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ح تو بنی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کہلیں گے بنی اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بنی اسحاق کہلیں تو بنی اسماعیل سے کون آئے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل دراصل چلتا رہا ماملہ سرکارت عالم تک آ گیا جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل یعنی ان کے جو بیٹے ہوئے یہ ہو گئے بنی اسرائیل یہ جو پوری قوم تھی ان کی جو بیٹ تھے وہاں سے نسل آگے چلی وہ کہلائی بنی اسرائیل یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں آغاز رمضان میں دعوت علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا معاملہ پھر سلمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا اور اب تو ہے وہ یہی سے داستان آگے بڑھئی تو بنی اسرائیل کی انبیاء کی ہی ہم آپ کی اس خدمت میں داستان شان رمضان دوہزار چوبیس میں پیش کر رہے ہیں آگے بڑھ سلمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کل آپ نے سنا وہ ایٹس سیلف کتنا ایک الگ اور ہلا دینے والا واقعہ تھا اور دعوت علیہ السلام کی واقعہ میں آپ نے سنا تھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے خود کہا تھا ایک بادشاہ بنا دیں پھر تعلوت کو بادشاہ بنایا گیا پھر خود ہی انہوں نے کہا بادشاہ بنا دیں پھر خود ہی کہا کہ اسے کیوں بنا دیا ہے اسے بہتر تو ہمیں ہمیں بنا دیتے ہیں تو انہوں نے نٹشل یہ کہ بنی اسرائیل بہت ہی ایک نوازی وی قوم رہی ہے لیکن بہت ہی ناشکری قوم رہی ہے یہ میں نے پس مندل کیوں عرض کیا تھا کہ میں نے یہاں سے داستان لے کے آگے چلنا ہے سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو بنی اسرائیل کی سلطنت تھی یہ پھر آہستہ آہستہ تفرقے کا شکار ہونا شروع ہو گئی بالاخر یہ نتیجہ نکلا کہ یہ سلطنت اسرائیل اور یہودیہ یہ بیٹوں کے ناموں پہ بھی تھے تو آپ کہلیں کہ دو ریاستوں میں یا دو ملکوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں کے درمیان گویا ایک نا ختم ہونے والے جھگڑوں کا آغاز ہو گیا ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا دوسری طرف بنی اسرائیل میں وہ تمام برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جن کی توریت میں سختی سے ممانعت آتی ہے حالانکہ اتنی نوازی وی قوم تھی اور ہر لیول میں برائیاں ہونا شروع ہو گئیں مثال کے طور پر شروع کرتے ہیں ان کے علماء سے ان کے علماء اور راہب وہ دنیا داری کا شکار ہو گئے یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کے علماء جن لوگوں کو برے کاموں سے دن میں روکتے تھے رات کونی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے لگے یہاں تک کہ اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدلنا شروع کر دیا ایک ہوتا ہے قوانین پر عمل نہ کرنا ایک ہوتا ہے قانون خود بدل دیتے ہیں خود بدلتے ہیں نہیں قانون بدل دیا انہوں نے مثلا ساری کی سزا تھی سنگسار کرنا تو جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سنگسار کر دیا جاتا تھا تو ایک بار یہ ہوا کہ بادشاہ کے کسی رشدار نے حرکت کی گوائیاں بھی سامنے آگئے یعنی ساری تو تقاضی تو بورے ہو گئے معاملہ یوں نازو صورتحال اختیار کر گیا کہ اگر اسے سزا دیتے ہیں بادشاہ سام ناراض ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں عوام کہی کی یہ کیا کیا سزا دی جانی چاہیے تو بادشاہ کے رشتہ دار کو سزا دیں نہ دیں کیا کریں علماء بیٹھے اکابرین بیٹھے مشورہ ہوا کیا فائنل ہوا مشورہ یہ ہوا تاریخ کا بترین مشورہ کہ توریت میں دی گئی سزا ہی بدل دی جائے یعنی تیہ ہوا کہ بادشاہ اگر رشتہ دارا اس کو سنگسار نہ کرو اس کو کوئی اور سزا دے دو اور کوئی اور سزا دے دی گئی سزا ہی بدل دی کنوینیٹلی فارگیٹنگ کہ توریت کے بنیادی حکم کو تبدیل کرنا ہے اس کے حکم کو تبدیل کرنا ہے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دینا یہ تھا مذہبی تبقے کا حال بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے داستان بنی اسرائیل اب تک ہے یہ مذہبی تبقے کا حال تھا لور لیول پہ کیا ماملہ تھا عوام کا کیا حال تھا عجیب حال تھا یعنی نیشنل لیول پہ یا آپ کہہ لیجئے کمیونٹی لیول پر پوری قوم ایک خام خیالی کا شکار تھی یہودی ہے بنی اسرائیل وہ کیا یعنی پوری قوم اس غلط فہمی کا شکار تھی کہ ان کو لگتا ہے پوری دنیا جہنم میں جا سکتی ہے ہم نہیں جا سکتے یہودی جہنم میں نہیں آسکتا اور اگر کوئی چلا بھی کیا جہنم میں تو چند دن کے بعد وہ جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی یہ پوری قوم کا یہ خیال تھا کہ میں نے ایسی نہیں کہہ دیا ہے یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے یہ سورہ بقرہ ہے آیت نمہ رسی وہ قالو لن تمسن نار کہتے تھے نار آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی مست نہیں کر سکتی میں آیت کا پورا ترجمہ آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں دوزق کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہیں دوزق کی آگ ہمیں بنی اسرائیل ہرگز چھونے والی نہیں ہیں اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اس مس انڈسٹینڈنگ کو ان الفاظ میں دور کیا ہے کہ یہ آیت آگے کہتی ہے ان سے کہو ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تم سے اس بارے میں کوئی اہد نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی کمیٹمنٹ کی ہوئے تم سے کہ تم آگ میں نہیں جاؤگے آیت آگے بڑھتی ہے اگر اہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے اہد کی کبھی خلاف ورز ہی نہیں کرے گا اگر واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اصل بات کیا ہے آیت آگے بڑھتی ہے تم خدا پر ایک ایسی تحمت باندھ رہے ہو جس کا تم علمی نہیں قرآن ہے سورہ بقرہ سو یہ نیشنل لیول پہ کمیونٹی لیول پہ اس قوم میں جو مس انڈیسٹیننگ تھی اس کو بھی بتایا قرآن کریم نے آگے بڑھتے ہیں اب یہ عالم تھا ان کا یہ عالم تھا اگر ہم آگے بڑھیں کہ ایک حدیث کے مطابق یعنی اس قوم کی آپ صفاقیت کا عالم دیکھئے عجیب حدیث ہے ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایک دن میں لٹرلی ایک ایک دن میں دو دو تین تین سو نبیوں کو قتل کرتے انبیاء کو ایک ایک دن میں دو دو تین تین سو انبیاء کو قتل کرتے اور اسی دن شام کو بازاروں میں سبزیاں بیش دے کیا مطلب یعنی صبح یہ نہیں ہوتا شہر میں کبھی بڑا واقعہ ہو جائے تو شام میں عجیب ہوتے ہیں یعنی صبح وہ یہ کام کرنے کے بعد شام میں سبزیاں بیشتے تجارت کرتے صبح یہ سب کرنے کے بعد شام میں بزنس ایز یوزول ہوتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ عالمت ہے اس قوم کا انبیاء کو قتل کرنے کے حوالے سے قرآن نے بہت سارے مقامات پر ان پر فرد جرم آئیت کی ہے پوری ایک چار شیٹ ہے ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو باقی تمام عالم پر فضیلت دی اگر آپ کے ذہن میں ہو ہم نے کچھ سالوں پہلے پورا تفصیل سے عرص کیا تھا کہ اللہ یہ بھی دیا یہ بھی دیا اس مسئیبت سے بھی بچایا اس مسئیبت سے بچایا پھر انہوں نے کہا ابنی کریں گے موسیٰ علیہ السلام اپنے رفضے کو بچا لیا پھر دوبارہ کیا پھر عذاب آنے لگا موسیٰ علیہ انہیں بار بار بچایا تمام عالم پر فضیلت دی فیرون سے نجات آتا فرمائی کس طرح پسی بھی قوم دی نجات آتا فرمائی کس طرح چالیس سال تک انہیں جنگلوں سہراؤں میں آسمان سے رزق آسمان سے رزق عطا فرمایا کس طرح بیت المقدس میں لابس آیا کس طرح پیدر پہ انبیاء ان پہ بھیجتے رہے لیکن یہ وہ بدبخت قوم تھی کہ مصر میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود مصر میں بار بار عذابِ الٰہی سے بچنے کے باوجود مصر سے نکلیں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور پھر نافرمانیوں کی ایک ناختم انہ والی داستان اس قوم کی آپ کہہ لیجئے کہ اب ایک ڈیسائسیف پوائنٹ آگیا اس قوم کی حوالے سے جو فیوزر بیسائیڈ کرے گا ایک اور نبی ان پر بھیجے گئے ہیں انہوں نے ایک آخری چانس کہ یہ فلح پا جائے استفادہ کریں یا ناشکری کریں اور یہی نبی ہمارے داستان کا موضوع جس نبی کو بھیجے اللہ تعالیٰ نے کلرز کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی